بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہے نماز پڑھ رہا ہے اور گھڑی پہ نظر پڑھ گئی چاہے اس کے ہاتھ پہ گھڑی ہو یا دیواز وغیرہ پہ گھڑی ہو اس پہ نظر پڑھ گئی اور دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم بھی سمجھ گیا کہ اتنا بج رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہوگا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بڑا عجیب قصہ آپ کو سنانے والا ہوں جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو در مختار میں در مختار کتاب اس سولات میں مل جائے گا آپ کو جل نمبر دو صفحہ نمبر 397 پر اس کے علاوہ بہت سی کتاب ہیں ہدایہ جیسے مشہور کتاب ہے ہدایہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 333 اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا مسئلہ کیا ہے ذرا سمجھئے پہلے واقعہ سناتا ہوں ایک امام صاحب کو شک ہو گیا کہ نماز میں میری رکعت کتنی ہوئی ہے نماز پڑھا رہے ہیں اب شک ہو گیا کیونکہ اکثر و بیستر چار رکعت نماز وہ پانچ منٹ میں پوری کرتے تھے اب انہیں شک ہوا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے اب انہوں نے جو ہے گھڑی دیکھ لیا کہ اچھا اب ٹائم صرف تین منٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی چار رکعت میری ہوئی نہیں ہے تین رکعت چل رہی ہے انہوں نے ایک اندازہ کر کے تعیون کر لیا اور پھر اپنی نماز انہوں نے مکمل کر لی تو ایسی صورت میں جو انہوں نے گھڑی دیکھی تو اس سے نماز میں کوئی خرابی ہوئی یا کیا مسئلہ ہے ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے جان بوجھ کر قصدن نماز کی حالت میں گھڑی کو دیکھنا پھر ٹائم کا سمجھ لینا یہ مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے ہاں اس سے نماز ہو جاتی ہے نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے یا اس سے نماز فاسد ہوتی نہیں ہے نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن ہاں سخت مکروح ہے مکروح تحریمی ہے اسی لیے مسجد میں ہو یا گھر میں کہیں پر بھی ہو دیوار جو قبلے کی طرف کی دیوار ہے اس طرح آپ کوئی سامان وغیرہ یا گھڑی وغیرہ اس طرح نہیں لگائیں کیونکہ اس سے آدمی کا دماغ بھٹکنے لگتا ہے پھر اس سے نماز میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں نماز میں صرف اللہ کا تصور ہو لیکن یہ آدمی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے اسی لیے امام صاحب بھی بڑے چالاک تھے رکعت کا تعیون کرنا ہے میں جب ان سے یہ مسئلہ سنا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بڑا تعجب ہوا کہ کیا دماغ ہے امام صاحب کا رکعت متعین کرنے کیلئے گھڑی دیکھ کر سمجھ گئے کہ کتنی رکعت ہے کیا دماغ تھا امام صاحب کا وہ بہرحال اسی لیے نماز میں گھڑی دیکھنا اچھا نہیں ہے مکروح ہے اس سے نماز نہیں ٹوڑتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ ان کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین موسیقی